ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ضروریات ایمان جو ہے وہ بالغیب ایمان ہے یہ بات نوٹ کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی موجزہ دکھا کر دعوت دی ہو سب سے پہلے اور قرآن میں یہ لکھا ہے قل حاضی سبیلی ادعو اللہ علا بصیرت آپ ان سے کہہ دیجئے میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں دلائل کی بنیاد بصیرت کی بنیاد آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہی کیوں دیکھیں ایمان بالغیب جو ہے وہ شرط ہے انسان کی کامیابی کے لیے یہ بات نوٹ کر لیں اور اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہمارا ہماری جو منزل ہے اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے غیب سے جو منزل ہے اور غیب کی جو واحد حقیقت ہے وہ اللہ کی ذات ہے اب اللہ کی ذات کے مطالق اب وہ تو یعنی سوچ و فکر سے سب کچھ سے بالاتر ہے اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ وہ تو یعنی وراول ورا ہے سوچ بھی نہیں سکتے نا تو اس لیے بھی یہ ہونا چاہیے بارحل ایمان بالغیب سے ابتدا ہوتی ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں اس وقت کا ہمارا آج کا جو مسلمان ہے اس کا ایمان بالغیب نہیں ہے اور نہ وہ کرنا چاہتا ہے اس کا یقین جو کچھ نظر آ رہا ہے یا جن حالات میں وہ ہے تو اس پر اس کا یقین ہے آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے اور یہ اپنا رخ تبدیل نہیں کرنا چاہتا یہ بات بھی نوٹ کر لیں اس نے اپنی خیالات کی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے اس کا تعلق جو ہے سارا کا سارا ظاہر سے ہے یہ میں یہ میری بیوی یہ میرا شہر یہ میرے بچے یہ میرے پوتے یہ میرے نوازے بس اسی کو کبھی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں کبھی نوازوں کو پوتوں کو کھلاتے رہتے ہیں تو یہی اسی فکر ظاہر میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے زندگی گزار کے اللہ پر اس کا ایمان نہیں بنتا اللہ پر یہ یقین کرنا بھی نہیں چاہتا کہتا ہے مجھے کچھ تو دکھاؤ بعض وقت یہ کافر بھی مشرق قرآن میں ہے کہ بھئی کوئی نشانی دکھاؤ اور پھر یہ ہے کہ بھئی کس سے محبت کریں عام ایک جاہلانہ سا سوال ہے کہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمیں لگتی ہیں یہ پیاری ہیں اور یا یہ میٹھی ہیں جو تم کہہ رہے ہو تو وہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تو کیسے کریں ایک جاہلانہ سا سوال ہے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے دیکھا نہیں ہے تو اور کچھ تو دکھائیں پھر پیر صاحب کی کرامتیں بیان ہونے لگتی ہیں اس پہ یقین کر لیں دیکھو پیر صاحب ہواب میں اڑھنے ہیں پانی پہ چلنے ہیں یقین کر لیں کرامتیں کرامتوں کے ذریعے جو ہیں وہ پھر کرامتیں دکھاتے ہیں پیر صاحب کرامتیں دکھاتے ہیں ہم بھی جو بزرگ عام طور پر عام لوگ تلاش کرتے ہیں تو وہ بھئی کوئی کرامت ہے ایسے وہ کرتے ہیں اس طریقے سے اب کرامت کیا ہے کہ آپ کچھ غیبی باتیں دیکھ لیں اس طرح ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ضروریات ایمان جو ہے وہ بالغیب ایمان ہے یہ بات نوٹ کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی موجزہ دکھا کر دعوت دی ہو سب سے پہلے اور قرآن میں یہ لکھا ہے قل حاضی سبیلی ادعو اللہ علیہ بصیرت آپ ان سے کہہ دیجئے میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں دلائل کی بنیاد پہ بصیرت کی بنیاد پہ اصل میں ایمان یہ بالغیب ہے نہیں ویسے اگر آپ ایک طریقے سے دیکھیں تو یہ ایمان بالغیب نہیں ہے یہ ایمان بالمشاہدہ ہے ایمان بالمشاہدہ ہے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے تم دیکھو جو کچھ یہ آسمان اور زمین میں ہے ابھی ایک میں وہ کلپ سننا تھا گلو ویل کا وزن کوئی ڈیڑھ لاکھ کلو ہے کموں بیش کسی کو صحیح فکر یاد ہے وزن یہ لاکھوں یعنی لاکھ سے اوپر ہے تو اور اس کی خوراڑ جو ہے وہ بھی ہزاروں کلو میں ہے روزانہ کی بیسی میں بات کروں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میری نشانی ہے وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ وَمِنْ آَيَاتِهِ تم میری نشانیوں کو دیکھو پہاڑوں کو دیکھو اپنے آپ کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُّرِهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کے اپنے آپ میں بھی سَنُّرِهِمْ آَيَاتِنَا نشانیاں ان کے اپنی ذات میں بھی اور آفاق میں بھی اب انسان کی آپ دیکھ لیں انسان خود اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے تو یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمان بالغیب نہیں ہے یہ ایمان بالمشاہدہ ہے آپ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو کچھ انسان بنا رہا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی تخلیق ہے کیونکہ انسان اللہ کی تخلیق ہے اور وہ پھر اور چیزیں بنا رہا ہے تو تو ہے اس وقت یعنی وہ قرآن کی ایک آیت ہے اول بھی اللہ ہے آخر بھی اللہ ہے ظاہر بھی اللہ ہے اور باطن بھی اللہ ہے غور کر رہے ہیں ظاہر کون ہے اللہ ہی ہے اللہ کے سوا کچھ ہے یہ نہیں اللہ کا ہی ہے اب یہ اینک ہے مثال کی طورت یہ کسی ہے میری ہے یہ آنکھیں یہ میری ہیں تو یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے وَلِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلْرْدِ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے آپ کسی چیز پر دعوے داری کوئی کسی چیز پر دعوے داری نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ میرا ہے یہ اللہ کا نہیں ہے کوئی ایسی چیز ہے آپ اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں یہ اللہ کا مال ہے کہتے ہیں اللہ مال دے کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا یہی ہے تو اصل میں ایمان بلغیب ہے نہیں یہ جو دعوت دیتی ہے اللہ تعالیٰ یہ بسائر دلائل کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے پیغمبر پھر اللہ والے بھی اب یہ دلیل کیا ہے یہ ظاہر ہے دیکھ لو تو اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ سوچ سمجھ سے تو کام لیتے نہیں ہیں یعنی مزید نہیں سوچتے ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں یا جن حالات میں انسان پیدا ہوا ہے بس بنا سوچے سمجھے یہ اندھا تن زندگی گزار رہا ہے والد دنیا دار تھے بچے بھی دنیا دار اور والد نے اپنے بچوں کو دنیا کے جہنم میں دکھیل دیا اور دنیا ہی کی پٹی پڑائی ان کو سال کے طور پر تو یہ خود بے خبر اولاد بھی بے خبر یہ صدیوں سے زمانہ چلتا آ رہا ہے کوئی اپنے متعلق سوچنے پر تیار نہیں ہے اپنی حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ میں کون ہوں کن حالات میں ٹھیک ہے تاریخ پیدایت سب کو یاد ہوگی لیکن یہ نہیں پتا کہ میں پیدا کیوں ہوں اندھا دھن زندگی گزارے میرے والد بڑے غریب تھے ہم صبح ناشتے میں چٹنی سے روٹی کھایا کرتے تھے ابھی تو حالات ذرا بدل گئے ابھی انڈا و انڈا انڈا پراتا کھا لیتے یعنی یہ سوچ ہے آپ کی بس یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا بس ساری زندگی آنکھیں بند کر کے آپ زندگی گزارنے ظاہر آپ کی نظر میں حقیقت ہے جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے یہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول آپ کو پیدا کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں آپ دنیا کے ذریعے دنیا ہی کو آپ نے منزل بنا لیے بات ختم ہو جاتی ہے بات کرتے ہیں ایک وقتی کے بعد وآخر دعوانان الحمدللہ ربنا مولا یا صلی وسلم دائیما آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم